نمشکار دیس کی بات میں میں قادم بنی شرما ہوں آپ کے ساتھ اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت پنجاب کانگریس کے نیتا نو جو سنگھ سدھو پٹیالا جیل سے رہا ہو گئے ہیں یہ محض کچھ منٹ پہلے کی تصویریں ہیں ابھی وہ باہر ہی ہیں بیان دے رہے ہیں جیل سے باہر آتے ہیں انہوں نے اپنے سمرتکوں کا بھی وادن کیا نو جو سنگھ سدھو دس مہینے سے جیل میں تھے 1988 کے ایک روڈ ریج ماملے میں 19 مائی 2022 کو انہیں سزا سنائی گئی تھی 34 سال بعد یہ سزا انہیں ہوئی اور پچھلے سال 20 مائی کو سروچ عدالت کے فیصلے کے بعد قانون کے آگے انہوں نے سرینڈر کیا تھا حالانکہ 48 دن کا ریمیشن ملا ہے مطلب سمیہ سے تھوڑا پہلے باہر آئے ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سمرتک بڑی سنکھیا میں پٹیالا جیل کے باہر جھٹے ہوئے تھے اور باہر نکلتے کے ساتھ انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ اندر سرکار پر نشانہ سادھا ہے اور یہ تصویریں آپ نو جو سنگھ سدھو کی دیکھ رہے ہیں اس وقت پٹیالا جیل کے ٹھیک باہر کی یہ تصویریں ہیں ان کے نکلنے کی یہ تصویریں ہیں اور سنتے ہیں کہ بیان انہوں نے کیا دیا ہے کہ وہ ستھ کی آواز کو سننا نہیں چاہتے تھے شاید اسی لیے سبیرے پورے پونے بارہ بجے کا ٹائم دے کے مجھے انہوں نے ان لوگوں کو میڈیا والوں کو ایک ایسی پریچہ دی کہ جب تک یہ جائیں گے نہیں سدھو کو چھوڑیں گے نہیں اتنی خوف صدا ہے سرکار کہ وہ ستھ سننا نہیں چاہتی اب میری بات سنیں اب میری بات سنیں جب بھی ڈکٹیٹرشپ جب بھی تانو شاہی اس دیش میں آئی ایک کرانتی آئی کرانتی ایک کرانتی آئی اور آج میں چھتی ٹھوک کے کہتا ہوں کہ اس کرانتی کا نام ہے راحل کاندھی اور وہ اس سرکار کی جڑے ہلا گئی میں آج بھی کہتا ہوں کہ کانگریس کا ورکر دیکھئے میں سلم کے خلاف کس طرح سے ٹکڑا رہا ہے اور کس طرح سے کوئی پرف کی پرف کی کھینی نہیں ہے جب بکھر جائے گا آج لوگ تنتر بیڑیوں میں ہے بیڑیوں میں آج لوگ تنتر نام کی چیز نہیں رہی کوئی اگر میرا چھوٹا بھائی بھگوان تبان بھی سن رہا ہو تو یہ اس کے لیے بھی ہے آج لوگ تنتر بیڑیوں میں ہے بیڑیوں میں پنجاب تھال ہے اس دیش کی ڈھال اس تھال کو توڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے پنجاب میں پریزیڈنٹ رول لگانے کی ساجش کی جا رہی ہے پنجاب میں مائنورٹی رول ہے جہاں جہاں مائنورٹی جہاں جہاں مائنورٹی مجارٹی میں ہے وہاں وہاں لوگ تنتر نہیں سنٹر کی سرکار شڑینت پر کرتی ہیں شڑینت پہلے پہلے لائنڈ آرڈر کی پرابلم کریٹ کی جاتی ہے پھر اس کے بعد اسے دبانے کے پریاس میں ہے کیونکہ کچھ کیا نہیں دکھانے کو کچھ نہیں پھر کہتے ہیں ہم نے شانت کر دیا میں کہتا ہوں پنجاب کو کمزور کرو گے خود کمزور ہو جاؤ گے پنجاب کو کمزور کر کے کوئی سرکار تگڑی نہیں ہو سکتی میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ راشتر دھرم سے بڑا کوئی دھرم نہیں اور آج آج امبیٹ کر سرکی فریٹرنٹی فریٹرنٹی کا مطلب ہوتا ہے ہم پریوار ہیں ہم پریوار کی اکتہ میں بنے ہوئے ہیں اس پریوار کی اکتہ کو توڑا جا رہا ہے اور اس پریوار کی اکتہ کا رہوالہ راہول گاندی ہے میں شکتان کی طرح اس مصیبت کے ٹائم میں ہر کانگریس کے ورکر کے ساتھ پریانکہ گاندی کے ساتھ راہول گاندی کے ساتھ کھڑا رہوں گا کھڑا رہوں گا کھڑا رہوں گا کھڑا رہوں گا اور دوسری بات دوسری بات ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے پنجاب میں بتائیں پنجاب کے لیے کیا کیا ہے کچھ نہیں راشتر دھرم یہی کہتا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے اگلی پیڑھی کے لیے یہ ستے بولے جائیں جہاں جہاں مائنورٹی ہے جہاں جہاں ہندوتو کا ایجنڈا چلتا نہیں کشمیر میں مسلم بھائی مکھی منتری بنتا ہے یہاں سکھ ملیورٹی میں ہے تو سکھ مکھی منتری بنتا ہے جہاں جہاں پنجاب کے لوگ کہتے ہیں پنجاب نہ ہندو نہ مسلمان پنجاب جیوے گرہ دے نام پنجاب جیوے گرہ دے نام اور وہ گروں کے نام جینے والا پنجاب اس کے پریوار کو توڑا جا رہا ہے خوف ہلایا جا رہا ہے ووٹوں کی پولرائزیشن کے لیے میں زندگی میں ایک بار مروں گا بار بار کائر مرتے مجھے کسی بھی جیل میں ڈالو اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اتحاس گواہ ہے 323 میں آج تک 323 میں کسی نے ہفتہ قید نہیں کہتی ہفتہ قید اور کبھی آج تک ریویو نہیں ہوا تو ستو ستو کیوں ہے جیل میں ستو جیل میں اس لیے آیا کہ وہ سنسٹھائیں میرے پورو جو نے اسطحپت کی تھی وہ کانسٹیچوشن میرے پورو جو نے اسطحپت کیا تھا اور وہ سنسٹھائیں ان کی حزت کرنے کے لیے نبجوت سنگھ ستو اس جیل میں آیا ایک بار بھی اوف نہیں کی ہر روز کوئی نہ کوئی لوگ تنتر نہیں چھڑی انتر ہوتا تھا جیل کے اندر سر آپ کے سامنے ہی آج کیا ہوا کیا ہوا ستو سر سرکار بیٹ کر رہی تھی کہ ٹی وی والے کب جائیں سکتے سننے کا مادہ نہیں اور یہ لوگ کب جائیں کانگرس کا کارے کرتا کوئی برف کی ڈلی نہیں ہے پکھل جائے گا کھڑے ہیں وہ آج بھی کھڑے ہیں وہ دوسری بات دوسری بات نہیں 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 یہاں آج کی بات کریں پہلے بھی ہوا چھوڑ رہے ہیں جی میں نے کہا چھوڑ دو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ستے کی آواز ہے وہ بلکل صحیح ہے اور میں آج اپنے چھوٹے بھائی بھگوان تمان کو پوچھنا چاہتا ہوں میں اس کو بھگوان تمان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے دمگجے مارتا تھا بھائی تُو ہاں جب ستہ میں نہیں تھا تجھے کسی نے نہیں روکا چٹکلے سنا سپنے بیچے تم نے جھوٹ بیچا تم نے پنجاب کے لوکوں کو بیوکوف بنایا اور آج تم ایک اخباری مکھ منتری بن کے رہ گئے ہوں اخباری مکھ منتری اور یہ لائنڈ آڈر جو ہے یہ لائنڈ آڈر جانمال کی سرکشہ میری سیکیورٹی ویڈراؤ کریں گے سرکشہ 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 سر سر موڑا سنٹرلائز کر لی دیدی منسٹریاں ایک بندے دیکھ اوڑ لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں نوزو سنگھ سدھو کو جو کچھ ہی منٹ پہلے پٹیالا جیل سے باہر آئے ہیں اور باہر آتے کے ساتھ ان کے سمرتکوں نے ان کا سواغت کیا میڈیا بھی وہاں پر موجود ہے وہ بیان دے رہے ہیں اور سیدھا سیدھا کیندر سرکار اور پنجاب سرکار پر بھی نشانہ ساتھ رہے ہیں